تو برے القاب سے دوسروں کو نہیں پکار سکتے ایسا دوسرا نام نہیں رکھنا چاہئے کسی کا اچھا نام رکھیں اسی اچھے نام سے پکاریں یہ قرآن پاک کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا یہ تیسرا حکم ہے اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ حجرات آیت نمبر 12 اللہ رب العزت اس کے اندر تین طرح کے حکم دے رہے ہیں یہ تین طرح کے حکم ہوئے ہیں جو پیچھے کیے جاتے ہیں برائیاں ایسی ہیں جو پت پیچھے کسی کے کی جاتی ہے اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچوں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہیں اللہ رب العزت اس کے اندر تین طرح کا حکم دے رہے ہیں ایک تو یہ ہے اجتنیبو کثیرم من الظن کیا کرو بہت سے گمان سے بچوں یعنی بغیر کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر بدگمانی دل میں جمع لینا گناہ ہے کسی کے بارے میں پتا یعنی ہم کو پفک پتا نہیں ہے کہ وہ آدمی شراب پی رہا نہیں پی رہا لیکن ہم خود گمان کر لے رہے ہیں کہ نہیں وہ شراب پی رہا ہوں گا وہ گناہ کر رہا ہوں گا وہ غلطی کر رہا ہوں گا بدگمانی بدگمانی بڑی ڈینجر چیز ہے بدگمانی جب ہوتی نا تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ خراب بچوں کا ماں باپ کا رشتہ خراب آفس میں کام کرنے والوں کے ساتھ رشتہ خراب کیوں؟ گمان اچھا نہیں گمان یہ دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ سامنے والے کو سمجھو کہ میرے سے اچھا ہے یہ سمجھو اچھا سمجھنے کے لئے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے برا گمان کرنے کے لئے آپ کو دلیل چاہیے ریزن چاہیے کہ کیوں برا ہے اچھا سمجھنے کے لئے کوئی ریزن نہیں چاہیے آپ اپنی بیوی کو اچھا سمجھو بچوں کو اچھا سمجھو پڑوسی کو اچھا سمجھو ساتھ میں کام کرنے والے کو اچھا سمجھو زندگی زفردست گزرے گی تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ گمان زیادہ مت کرو اشتنیبو اگر کسی کے تعلق سے برا گمان آرہا کہ یہ برا ہے تو اس کی اچھا ہی سمجھو کہ بھئی نہیں یہ تو بہت اچھی طریقے سے اخلاق سے ملتا ہے یہ اچھا ہے نہیں یار یہ تو بہت نیکی کرتا ہے اچھا ہے یہ تو قرآن پڑتا ہے یہ تو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے تو اگر برا برا گمان آرہا تو اچھی اس کی اچھائیاں یاد کرو اس کی نیکییاں یاد کرو تو برا گمان ختم ہوگا دوسرا حکم اللہ پاک یہ دینے اس آیت کے اندر وَلَا تَجَسَّسُ کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ اج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیا گناہ ہے اس کے ہر آدمی کے اندر آئے بھائیات دنیا کے اندر اللہ ربا لیسلت نے جس نوں کو پیدا کے سب کے اندر آئے سوائے آپ علیہ السلام کے انبیاء کرام کے کہ اللہ ربا لیسلت نے ان کے حفاظت کیے ہر انسان کے اندر آئے بھائیات اب آئے بھائیات تلاش کریں گے تو ملے گا تو اللہ کہہ وَلَا تَجَسَّسُ آئے بھائیات تلاش کرنے کے پیچھے پڑوئی مت آپ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں وہ کا گھر کیسا ہے کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں تو پھر آئے بھائیات دیکھیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں آئے بھائیات دیکھنے کے پیچھے پڑوئی مت یہ بہت بڑی چیز ہے اہم چیز ہے قرآن کی سورہ حجرات کی آئے تمر ٹویل سے اللہ ربا لیسلت حکم دے رہے ہیں کہ آئے بھائیات تلاش مت کرو اور اگر آئیب دیکھ گیا تو بھی اس کو چھپا دو آئیب تلاش اور تیسرا حکم ہے اس آیت کا غیبت مت کرو غیبت بڑی خطرناک چیز ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہے اللہ پاک اس کو ایسے کریں کہ کیا تم پسند کرتے ہو اے حب احدکم اے اکل لحم اخیہ میتا کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھانا پسند کرتے ہو نہیں کھا سکتا آج نہیں پسند نہیں کر سکتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسی ہے زندہ آدمی کے سامنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوکے اس کے موپے اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہو عمرے ہوئے آدمی کے سامنے اگر بیان کیا جائے تو وہ بول نہیں سکتا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مردار کا گوشت کھانا تو جب وہ نہیں پسند کرتے تو یہ بھی مت پسند کرو غیبت سے بچنا اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری غیبت کوئی کرے تو اس مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے غیبت کوئی کرے تو اس کو روک دینے کا حکم ہے کہ بھائی نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے غیبت کرنے کا غیبت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس لئے غیبت سے بچنا اپنے آپ کو بچانا یہ سورہ حجرات کے آیت نبر بارہ کا حکم ہے اس کے بعد یہ سور حجرات کی آیت 13 ہے اللہ رب العزت اس کے اندر ایک بڑا اہم میسج دے رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو در حقیقت اللہ کے نزیق تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متقی ہیں یقین رکھو کہ اللہ سب کو جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف خاندانوں میں خبیلوں میں مختلف علاقوں میں جو ہم کو باتا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے ایڈنٹیٹی کے لیے ہے کہ تم کون ہے؟ آپ ابحانہ ملک کے رہنے والے فلان خاندان کے آدمی فلان خبیلے کے آدمی ہو لیکن خاندان خبیلے عزت کی بنیاد نہیں ہے کہ فلان خاندان میں ہے تو بھئی باعزت فلان خاندان میں پیدا ہوا بے عزت نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عزت کا معیار ہے تو تخوہ ہے جو جتنا متقی ہوگا اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ عزت والا ہو تو صرف خاندان کی خبیلے کی بنیاد پر نجات ہونے والی نہیں ہے کسی جو ہے نبی کے خاندان میں پیدا ہو جانا بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے کسی ولی کے خاندان میں پیدا ہو جانا بھی کامیابی کی عزت کی علامت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت کی بنیاد تخوہ ہے شرافت کرامت کی بنیاد تخوہ ہے اللہ کی نظر میں جتنا بلند ہونا ہے اتنا تخوہ اختیار کرنا ضروری ہے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ خاندانوں پر فخر مت کرو آپ علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر آخری جو خدبہ دیا ہے اس کے اندر یہ کہاں کوئی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے کوئی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے فضیلت کی بنیاد عرب، عجم، نسل، علاقہ، خاندان نہیں کیا ہے؟ تقوہ وَاتَّقُ اللَّهِ اس لیے اللہ نے بار بار کہا ہے تقوہ اختیار کرو اِنَّا أَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوہ اختیار کرو یہ بڑا میسیج ہے اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بہت ضروری اس کے بعد دیکھیں آپ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر فوٹین سے ختم تک ہے اللہ رب العزت آیت نمبر فوٹین ففٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین اللہ رب العزت ان آیات کے اندر یہ بتا رہے ہیں ایک خاص موقع پر آیتیں ناصل ہوئی کیونکہ مدینہ کے اندر چند لوگ آئے دور دراست سے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی مسلمانوں جیسی رعایت ملے اکرام ملے عزت ملے مسلمانوں جیسے حقوق ملے تو مسلمان ہو گئے اور آکر انہوں نے کہا قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا دیکھیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے کہا قُلْ لَن تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ان سے کہو کہ تم ایمان تو انہی لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان میں آنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاَیْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اب ایمان لانے کے لیے کہا کرنا پڑے گا وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اور اگر تم واقعی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے آمال کے ثواب میں ذرابی کمی نہیں کرے گا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت اب بتا رہے کیونکہ مدینہ میں آئے یہ لوگ اور مدینہ کی گلیوں کو خراب کر دیا علاقوں کو خراب کر دیا اور یہ اشار ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ہمیں حقوق ملنا چاہیے مسلمانوں کے طرح عزت ملنی چاہیے اللہ کے پاس اکرام ملنا چاہیے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اکرام چاہیے عزت چاہیے اور مسلمانوں جیسے حقوق چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا دل سے ایمان خبول کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دل سے مانا تم ملم یرتابو پھر شک نہیں کیا یعنی اللہ اس کے رسول کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے شک میں مبتلا نہیں ہونا ہے اللہ اس کے رسول کے کسی بھی حکم میں شک نہیں کر سکتے اس زمانے کے اندر بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ قرآن کی آیت میں شک ہو رہا ہے حدیث میں شک ہو رہا ہے اللہ کے زندگی کے فلاں چیز میں شک ہو رہا ہے بہت خطرناک چیز آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے شک نہیں کر سکتے اسلام میں شک کی گنجائش نہیں ہے کوئی بات دل کے اندر آ رہی ہے معاملہ یعنی تحقیق کرے اور پوچھے اہل علم سے تو کلیر ہو جائے گا ہر چیز کا جواب ہے ہر آیت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے ہر حدیث کی تشریح لکھی ہوئی ہے ہر سنگل بات کی وضاحت لکھی ہوئی ہے شریعت کے اندر ڈاؤٹ کلیر کرنا چاہیے ڈاؤٹ کرنا اور اس کو بڑھانا یہ اس کی جازت نہیں ہے ڈاؤٹ آ سکتا ہے لیکن اس ڈاؤٹ کو پال لینا رکھ لینا یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے اللہ کہنے کہ شک نہیں کرتے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا ہے وہ شک نہیں کرتے وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمَا أَنفَسِهِمْ بِسَبِيلِ اللَّهِ اور اپنے جانوں سے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اولائکہ ہم الصادقون سچے لو اب اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں یہ سور حجرات آیت نمبر گیارہ ہے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اے پیغمبر ان دہاتیوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو کیا تم اطلاع دے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اسلام لائے ہیں اسلام میں آگئے ہیں وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب کو جانتا ہے زمین آسمان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلَّ تَمُنُّوا عَلِيَّ اسْلَامَكُمْ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جاتاؤ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھئے ہم مسلمان ہوگے تو اس لئے ہم نے اللہ پر اس کے رسول پر احسان کیا ہے ہم نے ان کی جماعت میں اضافہ کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسان نہ جت لو بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلِيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ انکنتم صادقین اسلام میں آنے کے بعد لوگوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پر احسان نہیں کیا بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے احسان کیا اس بندے پر کہ اس کو اسلام کی توفیق دی اس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بنے گی آخرت میں جنت ملے گی راحت ملے گی بڑی برکتیں ملے گی تو اللہ نے ان پر احسان کیا جو ایمان لائے اللہ غیب یعنی آسمانوں اور زمینوں کے غیب کی ہر چیز کو جانتا ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور خیامت تک آنے والے ہر آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے ہم نے اسلام پر اللہ پر اس کے رسول پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے کر احسان کیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی وانا پتہ نہیں کہا ہوتے تو ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہے رکھے ہدایت پر قائم رکھے آخری سانس پر ہم ہدایت پر رہے وانا اگر ہدایت سے گمراہی مل گئی تو آخرت میں بڑا نقصان ہے دنیا کے اندر بھی نقصان اللہ رب العزت سورہ حجرات کے ان سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے